بسم اللہ الرحمن الرحیم سرکاری دستاویزات میں مجاز اتھارٹی کے الفاظ استعمال کیے جائیں وہاں اتھارٹی کا عوضہ اور نام بھی لکھا جائے تاکہ قانونی طور پر غیر مجاز افراد کے ذریعے اتھارٹی میں موجود اختیارات کی استعمال کے غلط استعمال کو رکھا جا سکے اور اتھارٹی کا غلط استعمال کرنے والے کوئی احتساب کے دائرہ کار میں لائے جا سکے سپریم کورٹ آف پاکستان کی ہدایت کے مطابق فیصلے پر مکمل عمل درامت کروانے کے حکمات جاری گورنمنٹ آف پاکستان کیابنٹ سیکریٹی ایٹس اسٹریبیشمنٹ ڈویزن کی طرف سے وفاقی سیکریٹ اور صوبوں کے چیف سیکریٹیز کے نام حکمات جاری کر دیئے گئے دوسرا بڑا نوٹیفکیشن گورنمنٹ آف پاکستان دینی دن ایک سپورٹ پروگرام کے تحت بڑی خوشخبری سیکیل نمبر ایک سے لے کر بائیس تک ملازمین کے لیے دس فیصد جو ہے وہ سیلری دینے کا جی پیکٹ جاری کر دیا گیا اور ایک ساتھ دوزار اکی سے جاری کیا جائے گا اس کے علاوہ ریڈیو پاکستان کے ملازمین کے لیے بڑی خوشخبری اب ان کو بی پی ایس سیکیل دیا جائے گا اور سی پی فنڈ کی کٹوتی بھی کروائی جائے گی اور اس طرح گورنمنٹ کے کیونکہ سیمی گورنمنٹ کا یہ ادارہ تھا اب یہ فنانس ڈپارٹمنٹ کے طرف سے یہ نوٹیفکیشن جاری کیا گیا ان کو جو سرکاری ملازمین کے دائرہ کار میں لائے جائے بقیدہ طور پر ان کے سیکیل بنا دیئے گئے ہیں اور اس کے علاوہ سی پی فنڈ جو سکیم ہے وہ بھی اس کے لیے ان کے لیے جاری کر دی گئی اس کے علاوہ بڑی خبریں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا ایک اور نوٹیفکیشن ہائر ایڈوکیشن کا کسی دوسری یونیورسٹی سے گریجوئیٹ ایڈمیشن کے لیے مائیگریشن سٹیفکیٹ کی شرط ختم کر دی گئی اب کسی دوسری یونیورسٹی کے گریجوئیٹ پروگرام میں داخلے کے لیے مائیگریشن یعنی کے انو سوی کی ضرورت نہیں پڑے گی اب آپ کو ویسے ہی کسی یونیورسٹی میں داخلہ لینا ہے تو آپ لے سکتے ہیں وزیر علیہ پنجاب سردار عثمان بزدار کی زیر سردار ایمرجنسی کونسل کا ساتھویں جلاس ہوا جس کو ریگولاریزیشن کی منظوری دی گئی اور بڑے فیصلے کیے گئے ریسکیو کے لیے رسک آلاؤنس کی منظوری دے دی گئی ریسکیو کے لیے ایک بنیاد تنخواہ کے برابر ریسک آلاؤنس جاری کر دیا محکمہ خزانوں کے اس کے بارے میں حدایت جاری کر دی گئی وزیر علیہ پنجاب کے ایک اور بڑا ہم فیصلہ پنجاب کے تمام سرکاری اداروں میں خالی عثامیوں پر برتی کا فیصلہ گریڈ ایک سے لے کر پندر عثامیوں کے خبرات میں تشریح کی جائے گی تشریح کی جائے گی ہے وزیر علیہ پنجاب عثمان بزدار نے برتیوں کے لیے حدایت جاری کر دیں گے یہ آج کے بڑے نوٹیفکیشن خبریں ٹھینکس و رات چین